ایمانی ماننا جیسا ماننے کو اللہ نے فرمایا ہے اور ان سب باتوں کو مان لینا جن سب باتوں کو ماننے کا اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو کن فرمایا ہے بتایا ہے اگر کسی آدمی کے پاس میں یہ حالت نہیں ہے یعنی بیمانی کی حالت ہے تو پھر وہ نجات نہیں پائے گا اگر اسی حالت میں وہ مر گیا توبہ اس نے نہیں کی اس حالت سے تو ہمیشہ کے لئے جہنم ہے اس کے وہ نجات نہیں پائے گا اس کی زندگی ناکام ہو جائے گی ناکامی ابھی اسے اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتے چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو چاہے وہ کتنا ہی وجہت والا ہو یعنی منسٹر ہو پریسیڈنٹ ہو وزیر ہو کچھ بھی ہو چاہے وہ کتنا ہی گورا ہو خوبصورت ہو یا طاقتور اور پہلوان ہو یا آکھ اور پن والا ہو کوئی ہو وہ ناکام ہوگا اور اس کے کامیام ہونے کا جو ظاہری نقشہ بھاگ مرتبہ نظر آتا ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے بھر ایمان کے کوئی کامیام نہیں ہوتا بھر ایمان کے کامیامی کے صورت نظر آتی ہے اور صرف اس دنیا کی حق تک نظر آتی ہے اور وہ بھی خالص دھوکہ ہوتا ہے اس کو سمجھانے کے لئے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت سے واقعات بیان فرمائے ہیں فیرون کا واقعہ اسی بات کو بتانے کے لئے اور باتوں کو بھی بتانے کے لئے اس بات کو بتانے کے لئے بھی حکومت بھی اس کے پاس تھی حوج بھی اس کے پاس تھی ہزائے بھی اس کے پاس تھے ایگریکلچر کا سسٹم اس کے پاس تھا قابوں میں تھا وہ پورا وہاں دہیل انہار تجری ملتا تھے میں نے نہروں کا جال ایسا بچھا لیا ہے کہ میرے محلہ کے نیچے سے وہ آواز گونی نہیں رہی گونجری مجھے تو اصل علیہ سے گونجری آواز آرہی ساف مردی مجھے گچھے ساف نہیں آرہی پھر بھی ناکام ہوا چونکہ ناکامی کامیاں بھی اس کا نام نہیں ہے کہ دنیا میں ٹیم اچھا نکل جائے کھانا مل گیا پہنے کو کپڑے مل گئے پھر میں کو سواری مل گئی شادی ہو گئی گھر بن گیا اچھا چار آدمی چاہنے لگ گئے کامیاں بھی نہیں ہوتی کیونکہ زندگی اتنی نہیں زندگی کا یہ بہت ہی چھوٹا حصہ ہے ہماری زندگی تو بہت نمی ہے پھولی زندگی اگر کامیاں بھائی تو اس کو کامیاں بھولتے ہیں کسی ایک حصے میں آدموں کو کوئی خوشی مل گئی تو اس کو کامیاں بھنی بھولتے ہیں کوئی ایک جوک سنا دیا اور اس کو ہسی آگئی کامیاں بھو گیا کیا ہے کسی جوک پر ہسی آجانے کے انہوں کامیاں بھی نہیں ہیں وہ وقتی ہسی ہے خوشی ہیں وقتی طور پر تو ایسے ہی آردھی ٹیمپرالی طور پر جو وقت انسان کا ہے وہ اگر گزر جاتا ہے بظاہر ظاہری اچھے حالات کے اعتبار سے اس کو کامیاں بھی نہیں دیتی لوگوں کو اس کا دھوکہ ہوتا ہے سب کو ہوتا ہے اور ہوا ہے اور ہوتا رہے گا کیونکہ یہ سٹیویشن جو ہے نا یہ دھوکہ دینے والی ہے کیونکہ یہ دنیا ہے دنیا دھوکہ دینے والی ہے یہ قرآن پاک کا بیان ہے دنیا میں زندگی تم کو دھوکے میں نہیں ڈالیا اس کا دھوکہ کیا ہے اس کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ یہی ہے یہاں کچھ مل جانے کے نام کامیاں بھی سمجھے جاتا ہے خاروں کو یہی دھوکہ ہوا اس نے سنچا کہ ساری دنیا کا پرابلم جو ہے وہ مال ہے اگر مال مل گیا تو اس میں کامیاں ہو جائیں مسئلہ اصل یہ آئیں مال بناو خدا جی کرنی اللہ جس کو آزماتا ہے تو عجیب عجیب آنداز میں آزماتا ہے اللہ نے اس کو مال بنانے کا ذریعہ سکھا دیا ساری دنیا محنت کر کے پیسے بناتی ہے پیسوں سے سونا کریتی ہے اس کو اللہ نے ایسا فن دیا کہ وہ سونا بناتا تھا تامے پتل میں ایسا کیمیکل ملاتا تھا وہ سونا ہو جاتا تھا اب روزانہ برک بنا بنا کے رکھ رہا تھا لوگاں مٹی کے برک بناتے ہیں سمنٹ کے برک بناتے ہیں انہیں سونے کے برک بناتا تھا اور کیا کہنے ہو اس کی دوسرے لوگوں کو بھی بڑا اس کی موں میں پانی آتا تھا اس کو دیکھ کے ایک مرتبہ قارون جا رہا تھا ایسے جلوس نکالا ہوا تھا اس کی عادت تھی جلوس نکالا نہیں اور جلوس میں اپنی دولت کا مظاہرہ بھی کرتا تھا شان کا مظاہرہ کا بھی کرتا تھا تو جو لوگ مالحی کو سب کچھ سمجھتے ہیں انہوں نے اس کو دیکھتے کہا کہ کاش ہمیں بھی ایسے مل جاتا جیسے قارون کو مل گیا یہ قرآن پارک کا بیان ہے کہ علیکلنہ مثل ما ہوتیا قارون انہو لگو حظ عظیم کیا خوش نصیب آدمی ہے سب کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسے قارون کو مل گیا وہ بڑا خوش نصیب ہے جو لوگ صاحب علم تھے فائل معارفت تھے دیندار تھے انہوں نے کہا وہی لکھوں افسوس ہے تم کو تم کیسی بات کر رہے ہو سواب اللہ خیر لی من آمن وعمل صالحہ اللہ کا جو سواب ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے ایسا بہتر نہیں ہوتا سواب عمل پہ ہے پیسے پہ نہیں ہوتا پیسے سے عمل کریں تو سواب ہے سواب عمل پہ ہے چاہے پیسے سے کریں چاہے پیسے کے کریں سواب بہتر ہے مال بہتر نہیں ہے یہ انہوں نے کہا آج کی ذہنیت اور اس وقت کی ذہنیت میں آپ دیکھو سیم ملنگ اپ کسی دورت مند کو دیکھ کے ہمارے موں میں بھی یہی بات آجاتی ہماری بھی یہ ریلٹ اپکتی ہے عمل حمد سلاما ہوتی ہے ایک ہے اس نے اس کو ملا کس ہمارے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی کس ہمارے پاس بھی ایسی بیلڈنگ ہوتی کس ہمارے پاس بھی ایسی ہمدنیک ہوتی کس ہمارے پاس بھی ایسی پیسے ہو جاتے ہیں ہم پر پاس وںиной میں اپنی ہوتی ہیں ہم پاس ایسی کار رخانہ ہوتا ہے اور یہ خوش نصیبی کی بات ہے وہ لوگ سمجھ رہے تھے جائے کیا خوش نصیب ہے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اس کو کہا وہ خوش نصیب ہے وہی مال ملنا خوش نصیبی ہوتی ہے مال ملنا خوش نصیبی نہیں ہوتی اگر مال میں نیکی کی توفیق ہو جائے تو خوش نصیبی ہوتی اگر مال سے نیکی کی توفیق نہ ہو تو وہ بدنصیبی ہوتی ہے اور نیکی کی توفیق بدی کے راستے پر چلنا یہ ایمان پر ہے وہ مال کو صحیح استعمال کرے گا اس کے پاس ایمان ہوگا ایمان نہیں ہوگا تو کیسے استعمال کرے گا ہم نے اس کو اور اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دی اللہ فرمائے کوئی جماعت اس کو اللہ کی عذاب سے بچانے والی نہیں بڑے بڑے اس کے پاس جینٹ ہیں فیہ جینٹ کو کہتے ہیں جماعتوں کو گروب کو ٹولوں کو ہر ایک بڑے آدمی کے پاس کچھ پالتو کتے ہوتے ہیں ان کو فیہ کہتے ہیں فما کانا لہم من فیعتی انسرونہ من دول اللہ فما کانا من المنتصرین اور نہ وہ خود اپنے کچھ مدد کر سکا جب زمین میں دھسنے لگا تو اپنے کچھ مدد نہیں کر سکا نہ اس کی دولت کیا ہوئے نہ اس کی چاہنے والے کام آئے نہ وہ خود اپنے کچھ کام کر سکا کل جو لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا خوش نصیب آدمی ہیں کاش ہمیں بھی مل جاتا وہ کہیں لگے کیا اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہو گیا کیا اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہو گیا کہ ہم کو نہیں دیا اگر ہمیں دیتا ہم بھی ایسے شروع کرتے اور ہم بھی زمین کے اندر جاتے اگر ہم پر احسان اللہ نے نہ کیا ہوتا لَقَصَفَ بِنَا تو ہم بھی زمین میں دھس جاتے تو اللہ تعالی نے تو ہمیں بچا لیا تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اس پر احسان نہیں کیا اب پتا چلا کہ خوش نصیب وہ نہیں تھا خوش نصیب آم ہے جب وہ زمین میں دھس گیا تو پتا چلا خوش نصیب جو ملا جس کو ملا وہ خوش نصیب نہیں تھا جس کو نہیں ملا وہ خوش نصیب تھا کیونکہ جس کو ملا وہ پھس گیا جس کو نہیں ملا تھا وہ بچ گیا اللہ نے اسی دھوکے کو بیان پرمایا یہ دھوکہ ہوتا ہے ایمان اگر نہیں ہے تو کامیابی کا کوئی کانسپ نہیں کوئی تصور نہیں کوئی ہو دنیا کی بارش آہات اس کے پاس دنیا جہان کا علم اس کے پاس نالج اس کے پاس نوبل انام یا افتاب کچھ بھی ہو کامیاب نہیں ہوگا اللہ کی رضا نہیں ملے گی اللہ کی رضا نہیں ملے گی تو جنت نہیں ملے گی اور جس کو جنت نہیں ملی وہ کامیاب نہیں ہوتا جس کو آگ سے بچا دیا گیا جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا تو بغیر ایمان کے تو کوئی کامیہ بھی نہیں دوسری حالت میرے دوستوں ایمان کی کہ اللہ پاک نے جو باتیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائیں ان کو ہم نے مان لیا محض ان کے بتانے سے ہماری سمجھ میں آنے کی وجہ سے نہیں لوگوں کا دیکھا دیکھی بھی نہیں سرکارت والا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں بس جو انہوں نے فرمایا وہ ہم نے مان لیا ایمان لالا اب ایمان والوں کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک ایمان میں کمال ہے اور ایک ایمان میں کمزوری ہے اب یہ دو حالتیں ایمان والوں کی ہوتی ہیں ایمان میں کمزوری ایمان میں کمال جب ایمان میں کمزوری ہوتی ہے تو ایمان کی جو مطالبات ہیں ایمان کی جو تقاضے ہیں ایمان کی جو علامتیں ہیں وہ پوری طرح ظاہر نہیں ہوتی یہ کمزور ایمان ہونے کی علامت ہے کیونکہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو علامتوں سے ہی جان سکتے ہیں جو چیز نظر نہیں آتی اس کو علامت سے جانیں گے زندگی نظر نہیں آتی علامتوں سے جانیں گے کہ وہ یہ زندہ ہے کم اردہ پلس چل رہے ہیں کیا نہیں چل رہے ہیں ہاتھ بیٹ ہو رہی کیا نہیں ہو رہی حقل نظر نہیں آتی علامتوں سے جانا جاتا ہے وہی اللہ کے دین کی بات ہے اللہ کے دین کی فکر کرنے کے لئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مذاکرہ ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں پاگل کا کام تو نہیں پاگل تو نہیں کرتا ایسا عقل ہے نہیں علامت سے جانا جاتا ہے پاگل ہے وہ بھی علامت سے جانا جاتا ہے کیونکہ پاگل پر بھی نہیں دیتا تو ایسے ایمان یہ اپنی علامت ایمان نظر نہیں آتا تو اپنی علامتوں سے جانا جاتا ہے اگر علامتیں پوری ہیں تو ایمان کامل ہے اگر علامتیں پوری نہیں ہیں تو ایمان نہ پسے ایمان کی جو صفات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں ایمان کی جو قوت ہے اور اس کے جو اثرات ہیں جو بتایا گئے ہیں کہ جس کا یقین بنا ہوا ہوتا ہے جس کا ایمان کامل ہوتا ہے اس کا دین بھی کامل ہوتا ہے اس کا اسلام بھی کامل ہوتا ہے اس کی فرما برداری کامل ہوتی ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں اور چوبیس گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے حکم عدونی نہیں کرتا سنت کی مخالفت نہیں کرتا اس کی صفات اچھی ہوتی ہیں اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ حقوق پورے ادا کرتا ہے وہ علم سیکھتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ہی لگاتا ہے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں ہی لگاتا ہے اللہ پہ کامل بھروسہ کرتا ہے مخلوق سے متاثر نہیں ہوتا کتنی لمبی فہرش تھے ایمان کی صفتیں داہر ہونے کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ستیتر ہیں یہ ایمان کی ستیتر برہچس اور شاکے ہیں اور سب سے اس میں کمزور طریق ہیں اس سے کم درجے کی وہ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا والحیاء شعبت من الیمان اور حیاء ایمان کا ایک عظیم الشان شعبہ ہے شرم جو ہے وہ بہت بڑی بہت بڑا حصہ ہے بہت بڑی علامت ہے بے شرم بے ایمان بے شرم بے ایمان با شرم با ایمان اور شرم کی حقیقت اللہ سے شرم کرنا ہے شرم کی حقیقت میں کیا ہے اللہ سے شرم کرنا ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اپنے جسم کو ستر سے ڈھاکے رکھا کرو ڈھاکے رکھا کرو گھٹنے سے لے کے نافتہ کا جو جسم ہے انسان کا اس کو ہمیشہ کپڑے سے ڈھاکنا چاہیے انسان میں حیوان میں یہ فرق ہے حیوان نہیں ڈھاکا آپ نے شیر کو بلی کو گدے کو کتے کو کبھی چڑی پہنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اپنی طرف سے بہت وہ پینہ لیتے کتوں ہوتا 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 ہے لیکن عام طور پر وہ خود سے نہیں پہنتے کپڑا جو ہے نا یہ انسانیہ کی علامت ہے خاص تو خود نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے جسموں کو سطر کو چھپا کے رکھا کرو ایک صحابی نے حجر کیا وَإِنْكَا نَا خَالِيَنْ اگر بندہ تنہا ہو اگر بندہ اکیلا ہو تب تو اس کے لئے کوئی حالت ہی نہیں تو جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحِيَا مِنْهُ اللہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے شرم کیے جانے کا اللہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے شرم کیے جانے کا اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شرم کیا ہے تو فرمایا کہ اِنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْسُ نَحَاكَ تیرہ مولا تجھے نہ دیکھے اس جگہ جہاں انہوں نے منع کیا ہے جس جگہ کو انہوں نے منع کیا ہے اس جگہ تیرہ مولا تجھے نہ دیکھے بس یہ شرم ہے جب جنید بغدادی سے شرم کی تاریخ پوچھی گئی انہوں نے یہ تاریخ فرمائی اِنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْسُ نَحَاكَ شرم آجانا جنہوں نے فرمایا کہ حیاء شرم ایمان کی بہت بڑی علامت ہے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرنا اس میں سب سے انتیاز ہے محضر عثمان غنی رضی اللہ و تعالیٰ نوکتا الحمد ازدقوہم حیاء عثمان حیاء ایمان حضرت عثمان رضی اللہ و تعالیٰ عنہ شرم میں سب سے آگے جنہوں نے فرمایا کہ فرشتے بھی ان سے شرم کرتے ہیں آپ ان کی شرم کے واقعات سنیں گے جو خود ان کی زبان سے باہر آیا سوہے ایک مرتبہ سوچ نہیں سکتے آپ کیوں تصور سے باہر اپنے اور ان کی زندگی کیا حصہ تھا جب وہ دسمان رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کو مخالفین نے گھیر لیا اور تلواریں لے کے آگے ان کو مارنے کے لئے اور کہہ لے کہ تم اترو امارت سے اتر جاؤ چھوڑ دو خلافت کو امارال امیر المومن مونے کو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا امیر امیر بننے کے بعد امارت چھوڑ نہیں سکتا یہ قائدہ ہے اسلام کا شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے اگر وہ امارت پھوڑ دے تو اور بڑا فتنہ ہوتا ہے اور زیادہ فتنہ ہوتا ہے تو دسمان رضی اللہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک تجھے ایک کرتہ پہنائے گا اور لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے اتارنا مت اس لئے میں نہیں اتار سکتا اس کرتے کو اس کرتے کو اس خرافت کے کرتے کو جو اللہ نے مجھے پہنائے ہیں میں نہیں اتار سکتا اور انہوں نے کہا کہ نہیں اتار سکتے تو ہم آپ کو مار دیں تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار تھے انہوں نے کہا کہ ہم نمٹ لیں گے ان سے بہت لوگ تھے میں نہیں چاہتا کسی کا خون خرابہ میری وجہ سے وہ اگر خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں وہ ذمہ دار ہے لیکن میں خون خرابہ نہیں کر سکتا وہ بھی مدینہ میں اس کے بعد انہوں نے نصیحت کی ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ تم مجھے کس بنیاد پر قصوروار کہتے ہو میں زیادتی کرتا ہوں میں غلطی پر ہوں میں قرآن پر عمل نہیں کرتا حضرت عثمان کو وہ ہے میں حدیث پر عمل نہیں کرتا میں اقربہ پروری کرتا ہوں تم کس بنیاد پر بولتے ہو پھر اس کے بعد کچھ فضائل جو بڑے بڑے تھے وہ انہوں نے بتا ہے تم کو بتا ہے کہ میں نے یہ کیا میں نے اللہ نے اللہ نے مجھے یہ کرنے کی توفیق دی میں نے ایسے قوان جو ہے نے خرید کیا مسلمانوں کے لئے وقف کیا میں نے ایسے ایسے حضور پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کے اعلان فرمایا تو میں نے ایسا کیا اتنا دیا اتنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ آج کے بعد تجھ سے مواقضہ نہیں ہوں گا تو جو چاہے عمل کر اتنی بڑی بشارت مجھے بھی عشر مبشرہ میں سے ہیں جنب کی خوشخبری دنیا میں جن کو سراحتاں دی گئی ان میں سے وہ ہیں تو اللہ پاکستان نے مجھے یہ فضیلت دی اس کے بعد ایک بات انہوں نے کہی ان کا انظام یہ تھا کہ اس مال اللہ سے نہیں ڈردتے ہیں ان کے پاس خوف خدا نہیں ہیں بڑھنے والے بھی کانکان تک بولتے ہیں اور کس کو کس کو بولتے ہیں تو عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منظور صلی اللہ علیہ وسلم تو جب سے میں مسلمان ہوں جس دن سے اس دن سے لے کے آج تک میں نے اپنے پوشیدہ جسم کو سیدھا ہاتھ نہیں ڈگایا اللہ سے شرم کی وجاس ہے چیز تھی یہ حضور عثمان کے بیان کرنے سے پتا چاہا ورنہ کس کو کیا معلوم تو جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اس وقت سے لے کے آج تک اپنے پوشیدہ جسم کو میں نے سیدھا ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ اللہ کو سیدھا ہاتھ جگہ لگنا پسند نہیں بایا ہاتھ اس کے لیے کشاب ہونا ہے بایا ہاتھ ہے براز ہونا ہے بایا ہاتھ ہے غسل کی نجاست ہونا ہے بایا ہاتھ ہے شرم وہ جو حضور نے فرمایا ہے آیا ایمان کا خاص شعبہ ہے تو ایمان کی ناقص ہونی کی بات ہی ہوتی ہے کہ اس سے بہت سے صفات ایمان کی صفات آدمی سے نہیں ہو رہے ہوتی ہیں ہائی ایمان لیکن بہت کمزور ہے بہت ناقص ہے ہمارا ایمان کتنا ناقص ہے ہمارا ایمان اتنا ناقص ہے میرے بزرگوں اور اگر ہم فہریس لے کے بیٹھیں تو ایک کاپی بس نہیں ہوتی لکھتے لکھتے اپنی ایمان کی کمزوریاں اگر ہم لکھنے لگیں قرآن کی روشنی میں حجیز کی روشنی میں دیہ کی روشنی میں ایمان کی روشنی میں ایک کاپی نہیں بھر سکتے ایک کاپی اگر آپ بھر بھی دیئے ابھی باقی رہ جاتا ہے اپنے نکلتے ہیں اپنے بھر مزاہد نہیں جیتا بجائے میں کیا میں کیا کرتا ہوں میں تو بہت اچھا ہوں نماز پڑتا ہوں روزہ رکھتا ہوں زکاعت دیتا ہوں ہج کرتا ہوں بی بی بچوں کو پاوتا ہوں اخلاق سے ہی رہتا ہوں میں تو بہت اچھا ہوں شیطان نے ہمیں ایسا دھوکہ دیا ہے کہ تُو بہت اچھا باق مرتبہ یہ بھی دھوکہ ہو جاتا ہے کہ تیرے سے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے کہ یہ خیار ہیں گناہ BBQ میں بہت اچھا ہوں یہ کبر ہے یہ بھی گناہ کبیر ہے یعنی ۔۔ یہ سوچ اور شراب پینا دونوں اکوئلαι اچھا ہے سوٹ کھانا دونوں اکوئل ہیں چوری کرنا اس لیے کہ ہم معلوم نہیں یہ تفسیرات ایمان کی ایمان کی پوری تفسیرات ہے اگر میرے اندر جمع ہیں تو پھر بولنے کا حق بھی ہے کہ جمع ہونے کے بعد مرنا بھی اس حالت پر تو پھر حکم لگا سکتے کیونکہ مرنے سے پہلے تو حکم بھی نہیں لگا سکتے ہم سب کا ایمان بہت نافذ سے میرے دے بلیل انسان وعلی نفسی بصیرہ ہر آدمی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے میں آپ کو حکم نہیں لگا سکتا آپ میرے پر حکم نہیں لگا سکتا دیکھنے میں آپ کی صورت میرے سے اچھی ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھنے میں اس کا ذائر نہیں لگا سکتے کچھ بھی ہوتا ہے حکم نہیں لگا سکتے بلیل انسان وعلی نفسی بصیرہ ہر انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اور میں تم کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اپنا تذکیہ مت کرو میں بہت اچھا ہوں مجبولو میں بہت بزرگوں میں سمجھو اس کو معلوم ہے وہ تم کو اس وقت سے جانتا ہے تم جب ماں کے پیٹ میں جنین تھے تمہارا جو بیج ہے نا وہ ان کو معلوم ہے وہ کیسا بیج ہے بیج ہی جب آتا تھا اسی کا نام جہنمی ہونا ہے جب بیج خراب ہوتا ہے اسی کو جہنمی ہونا کہتے ہیں جب بیج اچھا ہوتا ہے اس کو جنتی ہونا کہتے ہیں اس کا موقع نہیں ہے کہ سعادت اور شقاوت کی اساس کہاں سے چلتی ہے بنیاد کہاں سے چلتی ہے ہر ناقص ایمان والے کمزور ایمان والے کی ضرورت ہے اور اس کی سمجھداری کا تقاضی ہے کہ وہ اس کو اپنے ایمان کے کامل ہونے کی فکر ہونے اور اپنے ایمان کے کامل کرنے کی محنت کرنا ہوگا ہے اور اپنے ایمان پر جمنے کی محنت کرنا ہے ہر ناقص ایمان والے کا ہے کیونکہ ناقص ایمان کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں یا ناقص ایمان میں جو رسک ہے وہ بہت عجیب و غریب ہیں ہمارے ایمان میں نقص ہے کمزوری ہے اس میں رسک بہت ہے ایک رسک بڑا یہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ ناقص ایمان والا غلطیاں بہت کرتا ہے اور اس کو پتا نہیں چلتا جب پتا نہیں چلتا تو کتنی بڑی غلطی کرا اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا جب یہ اندازہ نہیں ہوتا تو بعض مطمہ کی غلطیوں سے وہ ایمان سے نکل گردتا ہے اور وہ اس غلط فہمی میں رہتا ہے کہ وہ ابھی ایمان والا ہی ہے اور دوسرے بھی اس کو ایمان والا سمجھتے رہتے ہیں اسی خوش فہمی میں موت آ جاتی ہے حالانکہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے ناقص ایمان کا یہ رسک ہے کیونکہ ناقص ایمان کے ساتھ غلطیاں لگیے بھی ہیں بہت زیادہ جب غلطیاں لگیے بھی ہیں تو کب کس وقت کیا بات بولے کیا عمل کرے کیا سمجھے کچھ آئیڈیاں نہیں ہوتا بعد مطمہ چھوٹی چیز پر آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا سمجھتا ہے اتنی چھوٹی بات سے کیا ہوتا ہے چھوٹی بات کوئی چھوٹی نہیں ہوتی چھوٹا کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا آدمی ایمان کا چھوٹی چیز انسانوں کے پاس ہوتی ہے مزا پڑھا دیتے ہیں کرتا ذرا لمبا دکھا پائجاما ذرا اونچا دکھا دیکھئے کیا ملے بھائی کا کرتا پہن کے آگئے چھوٹے بھائی کا پائجاما پہن کے آگئے ہسنے کے لیے بھول دیتا ہے آج میں دوستوں میں ذرا ہسا دیتا ہے ساتھیوں لیکن اس کے پیچھے سنت کی بے عزتی آجاتی اس نے سنت کی بے عزتی ہاتھا کیا عزت اور سنت کی بے عزتی رسول کی بے عزتی ہے اور رسول کی بے عزتی اللہ کی بے عزتی ہے دیکھنے میں چھوٹی چیز ہے نا کہیں تک چلے گی اس لیے کسی بھی سنت کا مذہب کافر بنا دیتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہیں کسی بھی سنت کا مذہب کافر بنا دیتا ہے کافر کافر اس کا ایمان جا چکا اس کو پتہ بھی نہیں سلطہ کی ایمان جا چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کافر بنا دیتا ہے اس کو بتا بھی نہیں چلتا بے حد بھی تکلیف دینا وہ دور تک پہنچا دیتی ہے چیز نماز کا مذاہ پڑھا دیئے نماز کے بارے میں کوئی بات ایسی بول دی ایک مرتبہ ہم وہاں امریکہ میں گشت میں گئے ایک صاحب گلنے لگے ارے کیا یہ رو تبلیو والے تم لوگ بھی بڑے عجیب ہیں ہم آز روزے کو وہ ہندوستان میں چھوڑ کے آئے تم لوگ اب پھر اٹھا کے لائے ہم آز روزے کو وہاں چھوڑ کے آئے تم لوگ پھر اٹھا کے لائے اس کو بولے مومن رہتا ہے اسا آدمی پوچھ لو پوچھو پتا چل جائے گا تو انہیں کبھی کے چھوڑ چکا ہے اپنا ایمان اس کو اندازہ نہیں لوگوں کو بھی اندازہ نہیں اب ظاہر ہو رہا اس کے بولنے سے پتا چل رہا اس کے ذہن میں تو یہی ہے کہ اپنے نماز دینہ روزہ ہے تو ناکس ایمان میں آدمی کیا بولتا ہے کیا کرتا ہے بہت بہت رسک ہوتا ہے ناکس ایمان ناکس علم کے ساتھ میں ہوتا ہے ناکس علم میں پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا ہے حضرت کیا ہے ایک رسک یہ ہوتا ہے کہ حسن خاتمہ سے محرومی ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ناکس ایمان کو لے دیکھے گیا خاتمہ بھی اس کا برا نہیں ہوا تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اولے وہلے میں نہیں ملتی حضور کی شفاعت حق ہے اور اس امت کے کبیرہ گناہوں والوں کے لیے ہے ساہیرہ والوں کے لیے نیک لوگوں کے لیے ہی ہے ایسا نہیں کبیرہ بنا والوں کے لیے بھی ہے سرکار کی شفاعت مگر فورن نہیں ہوتی ٹائم ہے اس کا تو ناکس ایمان کا پرابلم یہ ہے کہ اولے وہلے میں یعنی اس دنیا سے جاتے ہی مزے میں نہیں رہتا اولے وہلے میں جنت میں داخل نہیں ہو جاتا جنت کے حالات میں نہیں رکھا جاتا اولے وہلے میں عذابِ قبر سے سابقہ پڑ جاتا ہے قبر کی سختی سے سابقہ پڑ جاتا ہے ہزاروں سال میدانِ حشر کی جلدتِ رسوائی سے سابقہ پڑ جاتا ہے گناہوں کی سزا تجویز ہو گئی تو جہنم میں جانے سے بھی سابقہ پڑ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کرنے کا موقع آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں جاؤ اور جس کے دل میں ایمان ہے اس کو لے کر آ جاؤ اس کو نکال لو جہنم سے حدیث شریف ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں تشریف لے جائیں گے اور وہاں سے ہر ایمان والے کو جو اس کے پاس ذرا بہا 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 بھی ایمان تھا پکڑ کے لے کر آ جائیں گے اس کو جہنم سے نکال لیں گے اور حضور کے جانے سے حضور کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی جہنم میں اور جہنم کو بڑی خوشی ہو جائے گی آج بھی آگئے گے آپ نکال کے لائے تو حدیث کیا بتا رہی ہے کہ گنہگار اور ناکے سیمان والا جا چکا ہے جہنم میں وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے ذریعے سے لے کر آئے ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو شفاعت جانے سے پہلے بھی مل جائے اور ممکن ہے کہ کچھ خوشنصیب ایسے ہو کہ اللہ پر کوئی آدھا پسند آئے اور باوجود گنہگار ہونے کے بخشنے ایسے بھی واقعات ہوں گے مگر یہ خاہدہ کھلیا نہیں اصل ضبطہ نہیں ہے شوار عبادہ مچھال چوفر آپ کو اپنے خاص کسی آدمی پر نظر پڑ گئی اس کو مٹی میں سے دے دیئے تو سب یک بننا کہ میرے کو مٹی مر کے دینا ہوتا کیا تھا خاہدہ نہیں ہوتا ہو خاہدہ تو مچھال دے نہیں ہے اس کو لینا ہے میرے یہ ہے جب دخول اولی اس کو دخول اولی فیل جنہ کہتے ہیں جنت میں پہلے ہی داخل ہو جانا یہ ناپس ایمان کے ساتھ نہیں بتاؤ کتنا بڑا نقصہ ہے کتنی زندگیاں مسئبت بگر پڑیں گی کیونکہ ہزاروں لاکھوں زندگیاں آدمی کو مسئبت بگر یہاں تو سو سالی چھے نہیں اور اللہ کے پاس میں ایک دن جب ہوتا ہے جب یہاں کے ہزار سال ہوتے ہیں وہاں کا ایک دن گزرنا ایک دن تمہارے رب کے پاس میں تمہاری شمار کے ہزار سال کے برابر ہوتا ہے وہاں کے ہزاروں لاکھوں سال میدان حشر کے وہاں کے ہزاروں لاکھوں سال قبر کے مرزق کے وہاں کے ہزاروں لاکھوں سال حشر میں فیصلہ ہونے کے بعد کسی نمناسب جگہ پہنچا دیے جانے کے سزا کی جگہ پہنچا دیے جانے کے جیل خانے میں پہنچا دیے جانے کے کس قدر اس کی بات ہے درنی کی بات ہے اسے ہر ایمان والا اپنے ایمان کو کامل کرنے کی فکر میں رہنا ضروری ہے دیکھ مرتبہ حضرت جمعہ سال صاحب فرما رہے تھے کہ اپنے ایمان کو کامل کرنے سے بے فکر صرف منافق رہتا ہے اپنے ایمان کو کامل کرنے سے بے فکر منافق رہتا ہے ایمان کی خصوصیت تو یہ ہے ایمان والے پر اس کو فکر ہو کہ میرے کوئی ایمان کا جمعہ میرے ایمان کو مضبوط بنانا ہے اس کو کامل کرنا ہے میرے ایمان کو ایسے بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطلہ راضی ہو جائے اور میرے کو استقامت حاصل ہو جانا ہے موت تک میرا ایمان میرا ساتھ دینا ہے موت کے بعد بھی میرا ساتھ دینا کامانا ہے ایمان کی فکر کرنا ہے کیونکہ اگر ایمان کامل رہا تو ایسے آج میں سے عام توپت غلطیاں بہت کم ہوتی ہیں ہوتی ہیں تو چھوٹی ہوتی اور اگر بڑی بھی ہو جائے تو اللہ پاک اس کو ایسی توفید دیتے ہیں توبہ کی کہ اس کی توبہ پر اکیڑا نہیں اس کی وجہ سے ہزاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے بات صحابہ کے ساتھ میں انتظامی اعتبار سے کہ اللہ پاک کو قیامت تک دکھانا تھا ایسے واقعات ہوگے چونکہ اگر ایسا واقعہ ہو عمت میں تو کیسا کرنا ہے معلوم منع نہ تھا تو تکمینی اعتبار سے بات صحابہ سے کچھ باتیں ہوگے جب ان پر سزا جاری ہوئی تو لوگوں نے ان پر ملامت کی تو حضور پانچ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لَقَتَّا وَطَوْبَةً ایسی انہوں نے توبہ کی ہے کہ اگر پورے بدین والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے اگر غلطی بھی ہو جائے تو وہ توبہ بہت پکی کرتا ہے پہلے تو اس سے ہوتی نہیں اللہ پر خود بھی حفاظت فرماتے ہیں الَنْبِيَاءُ مَعْصُومُونَ وَلْأَوْلِيَاءُ مَحْفُوظُونَ یہ صوفیہ کا ایک مقولہ ہے انبیاء محصوم ہوتے ہیں یہ تو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا وَلْأَوْلِيَاءُ مَحْفُوظُونَ وَلْأَوْلِيَاءُ کی حفاظت کی جاتی ہے بچا لیا جاتا ہے کامل ایمان والے کے یہ فائدہ ہے اس لئے میرے دوست و بھائی اپنے ایمان کو کامل کرنا اس سے ہوتا یہ ہے کہ استقامت نصیب ہوتی اس سے ہوتا یہ ہے کہ اخلاص آدمی کے اندر آجاتا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایمان پر جو وعدے اللہ کے ہیں دنیا اور عقلت دونوں جگہ پر پورے ہونے کی شکل سامنے آنے شروع ہو جاتی ہیں اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں آدمی مردنے سے پہلے ہی فرشتے آجاتے ہیں تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمَ الْمَلَائِكَةِ فرشتے آجاتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی تم خوف مت کرو تم حضر مت کرو خوش ہو جاؤ جنت پر جس کا وعدہ کیا جائے ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں سب راستہ صاف ہے ہم ادھر سے ہی آ رہے ہیں فرشتے یہی تو بولیں گے ہم ادھر سے ہی آ رہے ہیں راستہ بنکل کلیر ہے کوئی پرابلم نہیں ہم تسلی سے جا سکتے ہیں لا تخاف اور جہاں تک پیچھے گاڑا رہے ہیں اس کی فکر مت کرو وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ صَالِحِينَ کا وہ متولی ہے تمہاری اولاد کی بھی حفاظت کرے گا تمہاری بزنس کی بھی حفاظت کرے گا تمہاری بی بی کی بھی حفاظت کرے گا بچوں کی بھی حفاظت کرے گا تمہارے زخیرِ آخرت کی بھی حفاظت کرے گا تمہارے عمال کی بھی حفاظت ہوگی تم جو عمال ایسے انجام دیئے جس کا ثواب کنٹینیو پہنچنا ہے اس کا سسٹم بھی چلتا رہے گا میں فکر رہا خاص بشارت ہوتی ہے اولیاء اللہ کی شان میں جس کو بیان کیا گیا جس کا ایمان کامل ہوتا ہے اس کو ملتی ہے اولیاء اللہ کی جو بشارت ہے جو خصوصیت ہے وہ بیان کی گئی کامل ایمان والے کے لئے اور موت بھی بہت آسانی سے ہوتی ہے اور خبر کا تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ ایمان والا جب جاتا ہے تو خبر کتنی خوش ہو جاتی ہے کہ کونی زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے سب سے زیادہ تو مجھے پسند اب آیا ہے میں پھر سے اچھا سلوک کروں گی کشادہ ہو جاتی ہے کتنی کشادہ ہوتی ہے تا حد نظر کشادہ ہوتی ہے جہاں تک نظر جاتی ہے نظر اپنی کہاں تک جاتی ہے آسمان تک جاتی ہے تو حضرت قلیق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیاد میں فرمایا آئی جگہ پر کہ جب ایمان والے کی نظر آسمان دن جاتی ہے تو ہر ایمان والے کو قبر جو دی جاتی ہے وہ اس دنیا کی اتنی دی جاتی ہے ایک دنیا کی اتنی اس کو قبر دی جاتی ہے اسی وجہ سے سب سے کم درجہ کے جنتی کو دنیا سے دس گناہ درجہ جنت دی جائے گی لیکن قبر اس کو اتنی دی جائے گی اندازہ کر وہ پھر جنت کی فرکیاں کل گئیں جنت کا بیس تربیج گیا خصویں آ رہی ہیں احوال جنت شروع ہو گئے اور میدان حشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھنڈے تلے پہنچ گیا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شروع میں نصیب ہو گئی اولے ویلے میں آپ کے ساتھ آپ کی شفاعت مل گئی جامع کوثر آپ کی ہاتھوں سے شروع میں مل گیا لا یعظم و مبادہ ہوا بجا اس کے بعد کبھی پیاسہ نہیں ہوگا پیاسی ختم میدان حشر کی پیاس نہیں رہی گی ورنہ سارے انسان پیاسے ہوں گے پیاسے بھوکے ننگے پیر ننگے جسم وہاں کپڑے کا ہیں اب اگر میں سے اُٹھا وقت کپڑے تھے وہ پہنے کے گئے تو اندر کھلنا تھا سلہ لے کے بھی نہیں پہنے تھے لپٹ لے کے گئے کرتے ہی جب در ہو گیا وہ جب اٹھیں گے تو بلکل ننگے رہیں گے مادرزار چپل بھی نہیں رہیں گے حفاتاً غراتاً ننگے پیر ننگے جسم جیان اُٹھاشاً بھوکے اور پیاسے حساب اُسال بھدریں گے سارے جیسے جیسے آدمی کی پاس میں دین ہوگا وہ اسے ویسے اس کو لباس دیا جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے لباس ابراہیم علیہ السلام کو دیا جائے گا حفر میں کیونکہ اللہ کے لئے سب سے پہلے ان کا لباس اتارا گیا آگ میں پھیکنے کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپشن پہلے سے یہ حضور کوئی بات بولے تو ضروری نہیں کہ آپ جو اس میں شامل ہوں آپ تو الگی تھے آپ اپنے علاوہ کی بات بول رہے ہیں دوسروں ایک تفسیر اس کی یہ پھر اس کے بعد لوگوں کو ان کی اپنے تقوی زنداری کے اعتبار سے کپڑے دیے جائیں گے اس کے باوجود بے حساب لوگ ننگے رہیں گے عدائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ اس وقت لوگوں کو شرم نہیں آئے گی فرما معاملہ اتنا گمبھیر ہوگا اتنا پریشان ہوگا کہ کوئی آدمی دوسرا ننگا ہے یا نہیں ہے کسی کو اس کے نہیں پڑے میرے سامنے والا کون ننگا ہے کون ننگا نہیں ہے اس کا تک گوشنی رہے اتنا سخت معاملہ ہے پیامت کا میدانی ہوں جائے تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی فورا نہیں پہنچ جائے گا اور سارے کام آرام مل جائے گا یک سوئی سے ہو جائے گا کام پورا پھل سرات میں سے بجلی کی طرح سے گزر جائے گا حساب کتاب بھی کچھ نہیں ہوں گا اللہ پر فرمائیں گے یہ تمہارا حساب ہے دیکھ لو یہاں یہ تمہارا حساب ہے اقرار کتابت کفا بھی نفسی کے لئے عرض الحساب کہتے ہیں حساب پیش کر دینا کہ تم در اپنے حساب کے نظر ثانی کر لو دیکھ لو من نوکشہ حل اکر اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز پر بولے کہ یہ کیوں وہ کیوں گیا کام سے کون جواب دے اسے زندگی کا جواب ہے وہ بھی وہ بھی اللہ کو دینا ہے اللہ پر آسانی فرمائیں گے امان والے کے ساتھ یہ حساب ہے مطبع بہت جزبز ہوگا شرمندہ ہوگا پسہ قتم ہو جائے گا ادھر کا حضر کیا محمدہ ہے امان کامل امان والے کے ساتھ یہ دنیا میں میرے دوستوں ہمارے کو جتنا ٹائم ملا ہوا ہے اپنے امان کو کامل کرنے کا ملا ہو اپنے امان کو کامل کرنے کے جو اسباب ہیں اس میں اہمترین سبب دین کی محنت ہے دعوت اللہ ہے مسجد والے معحول ہے اللہ کی بندوں کو مسجد میں لاکر ان کے سامنے اللہ کا مذاکرہ کرنا اپنے کو بھی مسجد میں مقید کر کے اللہ کا مذاکرہ کرنا اللہ کا تذکرہ اللہ کی بڑائی اللہ کے کمالات اللہ کی عظمت اللہ کی حفاظت اللہ پاک کی ربوبیت ایسی محنت کرنا لوگوں میں جو اللہ کی پسند ہے وہ لوگوں کی پسند بن جائے دعوت کی حقیقت کیا ہے دعوت کی حقیقت ہے لوگوں تک جان کے لوگوں کی پسند کو اللہ کے مرضی کے موافق بنا سنت کی مطابق لبات پہنے گا تو کیا ہوگا سنت کی مطابق شکل صورت پر ہوں گا تو کیا ہوگا لوگ کیا بولیں گے اللہ کیا بولے گا اس کی بحث نہیں رہی لوگ کیا بولیں گے اس کی بحث ہوگی دین کی محنت کرنا دعوت دینا یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہنچیں اور پہنچ کر ان لوگوں تک ان کے درمیان اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ کا تعارف کرا کے اور ہمارا محتاج ہونا وہ کھول کے اور اللہ پاک کا سمد اور بیانیاز ہونا وہ انسانوں کے سامنے رکھ کر اور آخرت کی زندگی سامنے رکھ کر ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور اس متوجہ کرنے میں جو سوچیں گے ہم وہی بولیں گے جو بولیں گے وہی سنیں گے تو ہماری سوچ ہمارا بولنا ہمارا سننا خود ہمیں نفع دینے لگے گا اور ہمارے ایمان کی تقویت کا سامان ہوتا چلا جائے گا اور پھر اس کو اگر مسجد والے معحل میں رہ کے یہ کیا جائے تو مسجد کے برکات ہوں گے مسجد کی اثرات ہوں گے مسجد میں لانا مسائل کو امت مسلمہ اپنے مسائل کو مسجد میں لانے والی ہو جائے مسجد سے حل کرانا ہم سب کے سب سائل ہیں سائل کا کام ہے کہ جس سے سوال کر رہا ہے اس کے گھر پہ جا کے پوچھنا سائل کا کام ہے کہ جس جس چیز کا سوال کر رہا ہے اس سے گھر پہ جا کے پوچھنا اس کے سامنے رکھنا کہ یہ مسئلہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے پتہ صلی اللہ کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے آپ مسجد میں گئے دو رکات نماز پڑی اور کھو اس کے بعد میں آنکھیں فرمانے لگے کچھ آیا پھر تشریف لے گئے پھر نماز پڑی کچھ آیا پھر تشریف لے گئے پھر نماز پڑی کچھ آیا کہلے گے جی تو دعا تو آپ گھر میں سے بھی پڑ سکتے تھے دعا کرنے کی جا سکتے تھے مسئلے کو مسجد لے جانے کی عرض ہونا اپنی حاجت کو اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھنا مسجد سے ایسا ہی امانوالا جھڑ جانا تیز بارش ہو گئی مسجد کو بھاگ کے آ جاتے تھے تیز ہوا چلنے لگی مسجد کو بھاگ کے آ جاتے تھے بادل آگے دہرا چھا گیا مسجد کو بھاگ کے آ جاتے تھے فکر پڑ گئی بیماری شدید ہو گئی مسجد کو بھاگ کے آ جاتے تھے اللہ کے سامنے رکھنا ہے یہ اللہ تو سننے والا ہے وہاں یہی سے بولتا ہوں یہ عدب کے حلاب بعضی چیزیں ویسی بھی ہیں دعا باب پتھ آنے کے لیے ضروری نہیں ہے موقع کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ کچھ چیزوں میں نہیں آسکتے کچھ چیزوں میں آسکتے ہیں عمومی عادت یہ ہونے کا ہے ہمارے دین کے مسئلے دنیا کے مسئلے اللہ کو سامنے رکھنے کی عادت ہوئی عبادت اور استعانت اللہ کا حق ہے جب لا الہ عنہ اللہ ہم نے پڑھا اللہ کو الہ مان لیا جس کو الہ مانا جاتا ہے عبادت اس کا رائد ہے عبادت اس کا حق ہے اور استعانت بھی اسی کا رائد مدد اسی سے چاہیے جائے ایاکا نعبد و ایاکا نستغی کیونکہ وہ الہ ہیں لہذا عبادت اور استعانت ان کے ساتھ ہے تو ہر ایمان والے کو مسجد سے جوڑنا اور خود بھی مسجد سے جوڑنا اور زیادہ زیادہ مسجد میں آنے جانے کی عادت رہنا فرض نمازوں میں تو رہنے رہنا اس کی علامہ بھی آنے جانے کی عادت قصد الخطاہ یا المساجد بار بار مسجد میں قدم دالنے کی عادت ہونا مساجد کی طرف قدم دالنے کی بار بار آنے کیونکہ جس سے جتنا زیادہ گہرہ تعلق ہوتا ہے بندے کو اتنا زیادہ بندہ جو ہے اس کے پاس آنا جانا رکھتا ہے اور دہت زیادہ دوستی ہوگی تو وہیں بیٹھے رہتا ہے پھکا جگری دوست ہے گھر پہ آکے پوچھے فلان صاحب ہے کیا یہاں کہاں رہتے ہیں ہمیجھا وہاں پڑے رہتے ہیں وہاں جا کے دیکھو دونوں ملکے کھیل رہے ہوں گے جو گہرہ دوست ہوتا ہے رات میں دو دو بجے رات تک کہاں دیکھنا ہے بھئی انہیں وہاں ہوتا تھا اس کا دوست ہوتا ہے اس کی جو مشغولیت اس کی وہ مشغولیت اس کی جو پسند اس کی وہ پسند ساتھ بیٹھے رہنے کی آجات میرا دل اس کے پاس ہی لگتا ہو کتھی تو بھی باتیں کرتے ہو ایک گھنٹہ بات کرتے ہو دو گھنٹے بات کرتے ہو ابھی کتھی بات کرتے ہو عورتوں سے پوچھو دو دو گھنٹے بات ہونے کی بات اچھا ابھی تائم نہیں ہے بات کرنے کا بات میں اپن کرے گی لگے گئے لگے گئے سالہ میں بھی جل گیا روٹی بھی جل گئی چاہمان کو بھی دعا لگ گیا لگے گئے لگے گئے لگے گئے پیتہالیس منٹ گزر گئے اس کی بات کیا بول لیتے اچھا اب ہم بات میں بات کریں گے تائم نہیں ہے اپنے بات کریں گے دوستی میں ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ سے دوستی ہوگی وہ کہاں پڑھا رہے گا مسجد میں رہنے کی عادت ہونا مسجد میں کیا ہونا اللہ کے تذکرے ہونا دنیا کے تذکرے نہیں ہونا مسجد میں شور نہیں ہونا ہنگامہ نہیں ہونا بے ادمی نہیں ہونا دنیا کی باتیں نہیں ہونا ایک بزرگ کو حضور افیق صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آگے جہاں اور باتیں بولے ایک بات یہ بھی بولے مسجدوں میں شور بھوت کر رہے ہیں اور یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے تو مسجد کے اندر بہت کا عدب تمیز احتیاط تشکیل میں بھی زیادہ ہنگامہ نہیں کرنا خامفی سے زہر کرنا نہ ہونا شور شغب نہیں ہونے ہیں اور دنیا کی باتیں تو ہونے نہیں اور ہم تو دنیا کی باتیں شروع کر دیتے جہاں تشکیل کا وقت شروع ہو گیا بیان ختم ہو گیا تشکیل شروع ہو گیا تو بہت مرتبع ہم ایسا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ساتھی اس کی تشکیل کر رہا ہے وہ نزدیک جا کے دیکھیں تو کیا ہے دھنتے کی باتیں ہو رہے ہیں کاروگار کی باتیں ہو رہے ہیں خرید و فروف کی بات ہو رہی ہیں گھر کی بات ہو رہی ہیں گھر کی بات ہو رہی ہیں اللہ کو تھوڑی پسند آیا ہے مسجد والے ماحول مسجد سے جوڑا گیا ہے تو ہم مسجد سے جڑیں ساتھیوں کو مسجد سے جوڑ امت کو مسجد سے جوڑنا ہے امت مسجد میں آنے والی ہو جائے چھوٹے چھوٹے عمل کو اہمیت دینے والی ہو جائے کیونکہ جو چھوٹے عمل کو اہمیت دیتا وہی بڑے عمل کو کر بھی سکتا ہے جس کے پاس چھوٹے عمل کی اہمیت نہیں ہوتی وہ بڑا عمل نہیں کر سکتا اسی لئے اسباب الوضو کو بڑی اہمیت دی گئی نماز وضو کو کامل کرنا بڑی اہمیت ہے اس انتظار اس صلاح کو بڑی اہمیت دی گئی نماز ہو گئی نا پھر نماز کے انتظاروں میں بیٹھنا اگری نماز کے انتظاروں میں بیٹھنا نماز کے وقت آنے سے پہلے آنے سے پہلے بیٹھ جانا اعظام ہونے سے پہلے بیٹھ جانا جدے میں ہم ایک جماعت میں گئے ہوئے تھے وہاں کے امیر صاحب جو پہلے گئے تھے ان کا انتقال ہو گیا ان کے حالات افساد سنا رہے تھے ہمیشہ وہ بندہ اعظام ہونے سے پہلے مسجد میں جانا ان سے بولتے تھے اب یہ اعظام بھی نہیں ہوئی نا اپنے اعظام کے انتظار کرنے والا بھی سہنچیں اپنے بول دی اعظام سنکی جانے کا ہے اللہ کے پاس اعظام کا وقت ہو گیا اپنے کو معلوم ہو گیا پہلے پہنچ کے بیٹھ جانا ہے اپنے کو جانا چاہے اللہ کے پاس جانا ہے کرونا کے سخت لگ باؤں میں ان کا انتقال ہوا اور حرم میں جماعت نماز ہوئی ان کی اور کھڑے رہنے کی جگہ نہیں کہاں سے لوگا ہی نہیں ہوا وہ کیسے دروازیں کھلے نہیں ہوا اللہ پاک کا معاملہ ہوتا ہے اپنے خاص بندوں کے ساتھ خاص معاملہ ہوتا ہے تو ایمان کے قامل کرنے کے اسباب ہیں مجیبات ہیں دعا کرتے ہیں اللہ امینی صلی اللہ کا مجیبات کی رحمت ہے یا اللہ آپ کے رحمت کے مجیبات ہم آپ سے مانتے ہیں رحمت مانتے ہیں بھی بولنا ہے رحمت کے مجیبات بھی مانتے ہیں بولنا مجیبات رحمت کو واجب کرنے والی چیزیں رحمت کا سبب بننے والی چیزیں جن اسباب کے وجہ سے آپ رحمت کرتے ہیں ان کو مجیبات کہتے ہیں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مجیبات ہیں جو ہدایت کے مجیبات ہیں جو ایمان کے تمام کے مجیبات ہیں وہ دعوت والی محنت ہے عمر بالمعروف علیہ انکر کی محنت ہے خروج فی سبیل اللہ کی محنت ہے خود سے لوگوں تک جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ان کے سامنے رکھنا اور ان کو اللہ کی طرح متوجہ کرنے کی محنت ہے جو لوگ اللہ سے دور ہو گئے ہیں ان کو اللہ سے قریب کرنے کی محنت ہے ٹرک اس کے لئے ایڈیا اس کیار کرنا ٹرک اس کیار کرنا کہ اس بندے کو اللہ سے کیسا جوڑو صفقہ محبت حمدردی ایک سے دو مرتبہ الگ الگ انداز سے کبھی چائے پلا کے کبھی وہیسے باچت کر کے کبھی اس کے خوشی میں شرکت کر کے کبھی اس کے غم میں شرکت کر کے اس کو اپنے سے مانوس کر کے اس کے دل میں بات اتار کے اس کو اللہ سے جوڑ دینا اتنی پوری کارستانی آپ پرے اللہ سے ایک چیز بھی چھپی ہوئی نہیں رہتی آپ اندازہ فرمائیے کہ ایسی کوششیں کر کے جب آپ اس کو اللہ سے ملا ہوگے تو اللہ پر کتنا خوش ہوگا آپ سے کتنا خوش ہو جائے گا ایک ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بے حد خوشی ہوتی ہے تشبیح میں بیان فرمائے گیا کہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے ایک آدمی اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا اپنے سواری اور اپنا سامان گم ہو جانے کی وجہ سے پھر یہ سمجھ گے کہ اب تو میرے کو مر نہیں ہیں ایک جگہ لیٹا اور لیٹنے کے بعد میں جو آپ کھلی اس کی تو دیکھا کہ اس کی سواری بھی موجود ہے اور اس کا پورا کا پورا توشہ بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے زندگی اپنی واپس ہوتی ہوئی دیکھ کر خوشی سے اپنے سے باہر ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے شکریہ دا کہنے لگا اور اللہ سے کہنے لگا خوشی میں کہ واقعتا اللہ میہا آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کو اپدہ ہوں خوشی میں کیا بول رہا یہی بھول گیا پلٹ دیا بات کو واقعی آپ میرے اللہ ہیں آپ میرے رب ہیں آپ میرے احسان کرنے والے ہیں بولنے کے بجائے کیا بول رہا واقعی آپ میں اللہ میں آپ کا اللہ میہا ہوں اور آپ میرے بندے ہیں خوشی میں بات پلٹ دیا حضور نے فرمایا خوشی میں بات پلٹ دیا اتنی خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ کو وہ اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے جب وہ اللہ سے دور بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے مسجد کی طرف نہیں آنے والا مسجد آ جاتا ہے اور جو آج بھی اس کے لیے آئیڈیے لگایا بشاریاں کرا تدبیریں کرا چایاں پڑایا ملاقاتیں کرا ایک سے کئی کئی مرتبہ اس کے پاس میں گیا حکمت سے اس کو بات کر کے لے کر آیا آپ اندازہ کرو کہ اس کا کیا فضل اللہ کے پاس بنتا ہوگا کیا قیمت اللہ کے پاس اس بندے کی ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نصرت بتایا یہ میری مدد ہے یہ میری مدد ہے کتنا بڑا لفظ ہے اس سے بڑا بھی کوئی لفظ پاسے گو لے گیا اس سے بڑا کوئی انعام ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے میری مدد ہے یہ یا یلجی ناونکونو انصار اللہ ایمان والو اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ میرے بندے کو لے کے آ رہے تو میری مدد نہیں دو پھر جاؤ کس کی مدد آپ کے بچے کو جو پانی میں ہوز میں ڈوب رہا تھا پکڑ کے لالیئے آپ اٹھا کے اس میں سے نکال کے لالیئے اور باپا پہ دوسرا کوئی نکال سکتا تھا آپ کیا کہتے ہیں تو میرے پر احسان کر دے ایسا احسان کر دیا کہ میں زندگی پر نہیں ہو سکتا حالانکہ آپ تو بچے کو نکالیں لیکن اس کی بچے پر احسان وہ آدمی اپنے اوپر احسان قرار دیتا ہے اللہ کے بندے پر محنت کر کے اس کو صحیح راستے پر لالینا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محایت بھونا ہے کہ میرے بندے کے ساتھ ماملہ میرے ہی ساتھ ماملہ ہے اتنا بڑا لغز انام بھی میں اپنی حساب سے دوں گا تو اس کا تو تیرے حساب سے کرا میں میرے حساب سے کروں گا تو تیری حساب سے کیا میں اپنی حساب سے کروں گا امریکہ میں یہ قصہ ہوا ایک آدمی گاڑی میں جا رہا تھا اس کی گاڑی خراب ہو گئی اب راستے میں ہاتھ بتا رہا لوگوں نے تھہرے نہیں چلے جائے نہیں چلے جائے نہیں چلے جائے ایک ساہہ رک گئے اگر مجھے کیا قصہ ہے ایک گاڑی رک گئی ہے اتفاق سے وہ میکانی تھا تو اس نے دیکھا کیا خراب ہی ہے گاڑی اس نے ٹھیک کر دی صحیح ہو گئی مہت خوش ہو گیا وہ آدمی جس کی گاڑی بیچ میں رک گئی اور پارکٹ میں سے اس نے پیسے نکاہ جائے یہ رکھو آپ نے میں پیسوں کے لئے نہیں رکھا تھا نہیں رکھو میں اپنی خوشی سے دے رہا یا آپ خوشی سے دیں میں لیتے ہی نہیں لیے ہی نہیں وہ بندہ پیسے میں لے لیتا ہوں یہ آدمی دیکھا کہ یہ آدمی اتنا زیادہ استرنہ کے ساتھ میرا کام کر رہا میں اس کے ساتھ کیا کروں گا اور یہ لے بھی نہیں رہا پیسے اس نے اس آدمی کا جو آدمی مدد کر رہا اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر رہا اپنے پاس اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر کے چلے گئے تین چار دن کے بعد میں اس آدمی کے پاس میں فون آیا بینک کا جو مدد کر کے چلے گیا تھا اس کا فون آیا بینک سے بلے کہ تمہارے اوپر لون ہے کچھ کہنے کہ ہاں ہے کس کا بلے گھر کا لون ہے وہاں کے گھر آنتوں پر لون پہ ہوتے ہیں فوراڈ پیسے دے کے لے لیتے ہیں یہاں کے بے سب اب یہاں پہ بھی شروع کر دیئے بہت بڑی منحوسیتیں ہو پیسے جمع ہوئے تو دیوں لے لو جو طریقہ اپنے پاس پہلے سے ہے نا وہی صحیح ہے آفیت ہے اسے تو خیر اس نے کہا کہ میں ایک لار ستر ہزار ڈالر ایک لار ستر ہزار ڈالر مکام کے خرزہ باپی تھا تو ایک صاحب کا فون آیا ہے انہوں نے پوچھا کہ اس بندے کے نام پہ کوئی لون ہے جائے وہ نے گاڑی کے نمبر سے انہیں پورا پتہ اٹھایا اس کی پوری ہسٹری نکالا یہ گاڑی کس کی ہے یہ آدمی کار ہے کہاں ہے اس کا بیک کا کونکا ہے اس سے اسے تعلق ہے انہیں بلا ایک لار ستر ہزار ڈالر اس کے خرزے میں باپی ہیں تو انہیں اپنے گھر سے ایک لاکھ ستر ہزار ڈالر کا چک بھیج دیا تو بیک والے بولے کہ آپ کی پورے پیسے عدا ہو گئے ہیں ایک صاحب میں کون صاحبوں بھئی تو انہیں ہم تو نہیں معلوم یہ صاحبوں ان کا یہ نمبر ہے کون صاحب پر ہے دیکھتے تھے کہ یہ وہی ہے جس کی گاڑی انہیں صدا رہا تھا وہ اصل میں بہت بڑا سیٹ آدمی تھا بڑا بزنسمنٹ تھا اور انہیں اس کو نہیں پہچانتا ہوگا اس کو نہیں پہچانتا لیکن جب وہ آدمی کوئی دوسرے نہیں ٹھہر رہے تھے یہ آدمی ٹھہرا اور خدمت کرا تو انہیں خوش اتنا ہوا تو اس کو دینا چاہا تھا جب وہ نہیں دیا تو پھر ہوئے اس کی خدمت کرنے کے راستے دیکھا اور اس خدمت کرنے کے اندر اس نے اپنی حیثیت کے متابق پھر اس کی خدمت کر دی پھری وہ گاڑی بھی نہیں ہوں گی ایک لگ ستہ آدمی کام کی تیپڑی گاڑی نہیں تھی اس کی سمپل گاڑی تھی اتنی اس نے اس کو قیمت ادا کر دی تو انسانوں کے اندر اللہ نے اپنی صفات کا عصر بٹھا ہے احسان شناسی احسان کا بدلہ اگر کسی ماندار آدمی کی گاڑی صدا دی گئی تو اس کے عوض میں اس نے ایک لیکس اکتر ہزار ڈالر دے دی اگر آپ اللہ کے ایک بندے کو توبہ کرا دیں اللہ پاک اس کے بندے میں کیا دے سکتا ہے آپ اس کی قدرت میں کیا ہے اس کی حیثیت کیسی ہے اس کی عظمت کیسی ہے اس کے خزانے کیسے ہیں اس کا ایرانہ و حدود ہے وہ بڑی شان والا ہے میرے دوستے ایک بہترین اپرچنٹی ہے دیس امتِ مسلمہ کو دی گئی کہ تم اللہ کے دین کے لئے سفر کرو جب تمہارے سامنے تقاضہ آئے تو تقاضے بطورہ کرو مال خرج کرو اللہ کے لئے جان خرج کرو اللہ کے لئے اور میرے بندوں کو میری طرف متوجہ کرو اور اپنے ایمان کو کامل کرو اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم کو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب بڑی رحمت والے ہیں بڑی مہربانی والے ہیں ہمیں دینا چاہتے ہیں اس لئے دینے کا سسٹم دیا ہمیں دینا چاہتے ہیں اس لئے نوازنے کا نظام عطا فرمایا ہمیں اپنے خزانے سے جڑنا چاہتے ہیں اس لئے اپنے خزانے سے جڑنے کے راستے بتائیں یہی ہوا راستے اس لئے اس امت پر اللہ پاک نے اس چیز کو فرض کیا یہ محنت کرو مال لگاؤ اب میری محبت میں لگاؤ میرے تعلق میں لگاؤ میرے نبی کی محبت میں لگاؤ اور تم تو میرے اس پر ایمان رکھتے ہو میں نے تمہارا مال خرید دیا ہے میں نے تمہاری جان خرید دی ہے میں نے جان مال لے لی تمہاری اب میرے تمہارے ساتھ میں محبت اور تمہاری میرے ساتھ میں محبت اس رشتے کا تقاظہ ہی ہے کہ تم کسی چیز کو اہمیت من دو نہ اپنی جان کی پروا کرو نہ مال کی پروا کرو نہ عزت کی پروا کرو نہ بیوی کی پروا نہ بچوں کی پروا حکم کے مقابلے لی باعثیت مجموعی نہیں باعثیت مجموعی تو بیوی کی پروا کرنا ان کا ہی حکم ہے بچوں کی پروا کرنا ان کا ہی حکم ہے ان کے حکم کے تو پرواہ کرنا ہے ان کے حکم کے پرواہ اصلا ہے بقیہ نا جان کی نا مال کی نا بیوی بچوں کی نا عزت کی محبت کی خصوصیت ہے پرواہ نہیں رہے آج ہم کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محبت دنیا کی چیزوں سے محبت اس وجہ سے ہماری محبتیں دنیا کے ساتھ ہو گئیں عورتوں سے محبت لڑکیوں سے محبت ہماری محبتیں لڑکیوں کے ساتھ ہو گئیں اور ان محبتوں میں ہر قسم کی یہ قربانی آسان ہو گئی ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو رہے ہیں یہ محبت ہو گئی محبت میں نجان کی پروہ ہو گیا آج کل تو سنسلہ چل پڑا ہے سمارٹ فونوں کا چارٹنوں کا اس کا اس کا کہیں بھی بھرس جاتا ہے ہمارے نوجوان کالج سے ہائی سکول کے یونیورسیٹی تک تو جانے کی نوبت بھی نہیں آتی اس کا اس سے بہت پہلے بہت کا آوائی ہو چکے ہوگی اب گھر والوں کو آکے پریشان کر رہے ہیں ہمیں اببہ کو بارے میں اس سے شادی کر رہا ہوں ابھی تیری عمری کیا ہے پڑھے گی پوری نہیں مینی محروب کرنا ہے شادی ہو تیری تعلیم خراب ہو جاتی ہے ہو جانے دو گھر اور وہ اپنی میچیں کے لوگ نہیں ہوتی بھئی انکہ لگے ہیں ماملہ آپ نہ لگے نہیں اس سے کوئی بہت نہیں ہوتی اسٹیٹس الگ ہے اپنے اسٹیٹس الگ ہے انکہ لگے اپنا خاندارہ لگے انکہ خاندارہ لگے نہیں ہوں سے کچھ نہیں ہوتا ہماری کیا رہے ہیں کہ ہماری ناغ کڑ جائی وہ لے کڑ جاؤ تمہیں ناغ کڑ گئی تو کڑ دی ہممہ اببہ کی ناغ کڑ گئی کوئی فکر نہیں تیری تعلیم خراب ہو جاتی ہے ہو جان دو ہم تیری فیش نہیں دیتے نکو جو ہم تیری گھر سے نکال دے نکال دو گھر تم کیا نکال دے میں ہی نہیں آ رہا ہوں کل سے ایک چھوٹی سی محبت میں یہ ہو رہا ہے یہ محبت کی خصوصیت آج کی نہیں ہے یہ محبت کی خصوصیت آج کی یہ محبت کی خصوصیت ہے آج اول طرح ہے محبت میں یہی ہوگا جس کے ساتھ میں بھی ہوگا اگر لڑکی کے ساتھ محبت ہوئی تو اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا دین کے ساتھ محبت ہوئی تو اس کے ساتھ ایسا ہو جائے اللہ کے ساتھ محبت ہوئی اس کے ساتھ ایسا ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوئی وہاں کے ساتھ یہ معاملہ ہوئی یہ معبت کی خصوصیت ہے جب مجنون بہت زیادہ پریشان دیکھا باپ نے لوگوں نے نصیحت کی سمجھایا کچھ بھی اثر نہیں ہوا تو مجنون کی اببہ کو لوگوں نے کہا کہ اس کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس مجنون تابعین میں سے ہیں اس کو حضرت حسن کے پاس لے جاؤ دعا کراؤ مجنون کے پاس لے گئے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے نبی دعا کی اس کے بعد کہا کہ اس کو بہت اللہ کا تواف کر وعمرہ کر وعمرہ کر دعا کر و اللہ سے پردہ پکڑ کے کہ بھئی لیلہ کی محبت دل میں سے نکل جائے اس کے تو ان کے باواز میں نا تواف کرائے مجنون کو اس کے بعد بولے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے یہ دل میں سے نکل جائے باطل کی محبت تو کہنے لگے الہی تُبتو من کل المعاصی ولیکن حب لیلہ لا تُم یا اللہ ہر گناہ سے تواف کرتا ہوں لیکن لیلہ کی محبت سے نہیں کرتا ہوں وہ تو یہ چاہتا ہوں کہ اور بھڑک جائے اور بھڑک جائے حضر العواز لیحول قلب تائیہی وَهَوَلْ أَحِبَّتِ مِنْهُ فِي سَوْدَائِهِ ملامت کرنے والوں کی ملامت دل کی اطراف ہے اور محبوب کی محبت دل کی اندر ہے اس کو کچھ نہیں ہو رہا محبت میں یہ ہے اسی لئے اللہ نے اپنی محبت کا حکم دیا اور اسی لئے اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کا حکم دیا اور اسی لئے اللہ نے اپنے دین کی محبت کی محبت کا حکم دیا دین کی محبت کا بھی حکم ہے اور دین کی محبت کی محبت کا حکم ہے چونکہ جب دین کی محبت کی محبت دل میں ہوگی تو دین کی محبت کے لئے مال خلچ کرنا کیا چیز ہے وقت لگانا کیا چیز ہے تکلیف برداشت کرنا کیا چیز ہے سردی گرمی جھیلنا کیا چیز ہے مخالفتوں کو جھیلنا کیا چیز ہے نزدیک اور دور کا سفر کیا چیز ہے جنگلوں اور پہاڑوں اور وادیوں کو تیہ کرنا کیا سب آسان ہو جاتا ہے اللہ کے صحابہ کے دلوں میں ایسے دین کی محبت تھی اور دین کی محنت کی محبت تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تو پوری دنیا میں پھیلے مکہ مدینہ کو چھوڑ کے پھیلے آپ اندازہ فرمائیے سب سے زیادہ کیا چیز پیاری تھی بس اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے سب سے زیادہ کیا چیز پیاری تھی کہ ہمارے حبیب کی سنت زندہ ہو جائے بس ہر انسان میں ہم کیا دے کے اپنے حبیب کی سنت کو زندہ ہوتے ہوئے دے ہم سوائے اپنے حبیب کے نقشے کے اور کچھ دیکھنے نہیں چل ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے سر ہیں اتنے زیراعص ہو جائیں سرکار عدوال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی زندگیاں ہیں وہ ان سب زندگیوں پر اگر مہر ہو دستقت ہو وہ سرکار عدوال صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی دستقت ہو اس کے اخلاق میں اس کے کردار میں اس کی معاشرت میں اس کے معاملات میں اس کے اوڑنے چلنے پھرنے میں رہنے سہنے میں پہننے ہانے پینے سب میں ہر ہر چیز پر مہر ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اللہ کے پاس وہ چیز کیمتی ہے جیسے روپیہ کے اوپر دستقت ہوتی ہے گورنر کی مہر ہوتی ہے حکومت کی وہ روپیہ کہہ لاتا ہے ورنہ تو میگزین کتنا بھی چکنا ہو کتنا ہی روپن ہی ہو کتنا ہی قیمتی کاغفتہ ہو اس پہ کسی گورنر کی دستقت نہیں ہوتی تھوڑے دن وہ ٹیبل کی زینک رہتا ہے اچھا دکتہ لے ہوگا اس کے بعد میں اگر 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 دکان پر ڈال دیتے ہیں دکان والا پوڑیاں بنا بنا کے دیتا روپیہ کے ساتھ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا کیوں روپیہ کے ساتھ مہر ہے روپیہ کے اوپر دستقت ہے کسی کی کتنا ہی مائلہ ہو جائے کتنا ہی کڑک اور تازہ ہوں انسانی زندگی پر زندگی کے ہر شعبے پر اور ہر ہر عمل پر سرکارت والا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگ جانا ہے میرے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی اور سارے مسلمانوں پر اور ساری انسانیت پر اور سارے جنات پر ہماری ذمہ داری کہا تک ہے اور ابھی ہم کہا تھیرے دیں ہم تو جنات کے بھی ذمہ دار ہیں ہم سارے انسانوں کے بھی ذمہ دار ہیں ہم سارے مسلمانوں کے بھی ذمہ دار ہیں اس لئے سارے مسلمانوں میں سفر کرنا ہے اور جو کتنے زیادہ اچھے انداز سے سفر کا ارادہ کرتا ہے دور کا سفر کا دیر کے سفر کا سارے عالم کے سفر کا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ہونے کے وجہ سے اور آپ کے خاتم النبیجین ہونے کی وجہ سے پورے عالم میں انسان تک پہنچنے کی جب نیت کرتا ہے بندہ اللہ پاک اس کی نیت کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کیونکہ سارے معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ ہی کرتے ہیں اللہ ہی کراتے ہیں کوئی آدمی ایک قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ نہ اٹھوا ہے کوئی آدمی ایک روپیا نہیں خرج کر سکتا جب تک اللہ پاک نہ خرج کروائیں تو پورے عالم میں اگر پھرانا ہے اللہ ہی کے پیسوں سے آدمی پھرے گا اللہ ہی کے قدموں سے آدمی چلے گا اللہ کے چلانے سے چلے گا اللہ ہی کی طاقت سے آدمی چلے گا انہاں اللہ اگر انرجی نہ دے طاقت نہ دے تو نہیں چل سکتا ہے اللہ ہی کی دین بھی سمجھ سے چلے گا ونہ نہیں چل سکتا ہے اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا وقت میری نیت کیسی ہے اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں میرا جذبہ کیسا ہے اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں اگر میرے جذبے میں یہ بات آ جائے کہ میں اللہ کے دین کو لے کر ساری دنیا میں پھیروں گا اللہ کا ساری دنیا میں پھیرائیں گے اسباب اسباب تم مت دیکھو اگر میں رادہ کروں پھیرانے کا وہ اگر طے فرمانے یہ بندہ قبول ہیں اس کو قبول کیا جاتا ہے جس کو قبول کیا جاتا ہے اس کو اس کا لرشت بھی دے دی جاتی ہے پتہ ہے یہ نا جس کو قبول کر لیا جاتا ہے اس کو اس کا لرشت تم کے فکر مت کرو وہ پیسے نہیں ہیں پیسے ہم دے گھئے اسواب نہیں اسواب ہم دیتے یونیفارم نہیں ہے یونیفارم ہم دیتے بوک سے نہیں ہم مک KP حمل دلاتے ہوں جس کو خوج میں قبول کہ لیا گیا ہے جس کو کولس میں قبول کر لیا گیا ہے جس کو گورنمنٹ میں قبول کر لیا گیا یہ دیکھتے کہ تیرے پاس کتے پیسے ہی کتے پیسے پیسے ہم دیتے مزید تنکہ بھی دیتے اللہ پاک کا معاملہ ہے سہی ہے قبول ہونا الگ۔ واحطہ چیز ہے کرنے والوں کی مصیبت یہ ہے کرتے دیکھا قربانیاں بھی بہت دی مجاہدے کیے ایسے وقت میں کام کیا جب استقبال بھی نہیں تھا پوچھتے بھی نہیں تھے لوگ زیادہ بڑی محنتیں کی انہوں نے لیکن بیماریاں آمی بعد میں توڑی اس نے ہم بہت نفصان پہنچایا کیونکہ جیسے آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو بیماریاں آجاتے ہیں پہلے تو بہت تندوز تھا لیکن جب آدمی عمر زیادہ ہو گیا تو بڑا ہو گیا تو بیماریاں آگئے ایسے بعد میں تو بہت کام کرتے کرتے ہیں بیماریاں آگئے ہم بس ہم تو بڑی قربانی والے ہیں ہم پرانے عمر سے ہیں جس آدمی کو اپنے اوپر نظر ہو گئی کہ میں ایسا میں ایسا علماء نے لکھا ہے کہ اس کی محرومی کا فیصلہ کیا جاتا ہے یہ تو میں میں کر رہا جس کو میں میں کی عادت ہے اس کو بولنا ہے تو نہیں جس کو میں میں کی عادت ہوتی ہے اس کو کہا ہے تو نہیں فیرون نے بہت کہا تھا کہ میں مار دوں گا موسیٰ کو اللہ نے موسیٰ کو فیرون کے ہاتھ میں دیا مار کے بتا موسیٰ کے ہاتھ میں دے دیا مار کے بتا اسی کے در میں پلوایا جوان ہونے تک وہی رہے طاقتور ہونے تک وہی رہے اور اتنے طاقتور ہونے تک رہے وہاں پر کہ ایک مکہ مارے تو ایک آدمی مر گیا اللہ پر کا محمل ایسا ہے جس کی نظر اپنی ذات پر ہو اس سے نہیں لیا جاتا کہا جس کو تالنے کی عادت ہو جائے اس سے نہیں لیا جاتا کہا دیکھیں گے پھر دیکھیں گے کب تک دیکھیں گے کائکو دیکھیں گے یہ ایک بیماری یہی ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بات چلا دیے گول پھیرا دیے کوئی کسی کو گول نہیں پھیرا تھا خود ہی گول پھیرتا ہے کوئی کسی کو نئی ترخا تھا خود ہی ترختا ہے کوئی کسی کو بے وقف نہیں بناتا خود ہی بنتا ہے بعض وقت اب ہم مال کی بے احتیاطیاں یہ مال کو قبول ہونے سے محروم کر دیتی جب آدمی کے مال میں گڑبر ہونے لگتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس مال کو ہم دین کی محنت کے لیے قبول کرنا نہیں چاہتے قرآن پاتھ میں اس کا بیان ہے کہ ہم نے بعض لوگوں کے مال کو قبول کرنا قبول نہ کرنا تیکھ کر لیا وَمَا مَنَعَهُمْ مَنْ تُقْوَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ تَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَكُونَ الصَّلَادَ إِلَّا وَهُمْ كُسَلَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِغُونَ نماز میں سوشتی کرتے مال خرج کرنے کے اندر نانگواری سے کرتے خوشی سے نہیں کرتے ایمان خراب ہے اللہ پر واللہ کے رسول پر کیوں لو میں ان کا مال اللہ پر فرمائے میں نے لیتا ہے اسوں کا مال مال کو قبول نہیں کرنا ترکر لیا اگر اللہ ہی قابل فرمائے بعد مرتبہ آدمیوں کا نکلنا اللہ کو پسند نہیں آتا کتنا ڈرنے کی بات ہو جب حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوز سے تشریف لائے تو بہت سے منافقین جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معذرت کرنے لگے حضور بیان کرنے لگے کیا اللہ کے رسول فرام صلی اللہ علیہ وسلم ہم فلا حضور کی وجہ سے نہیں جا سکے ہیں فلا حضور کی وجہ سے نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا قرآن پاک میں کہ ان کی نیت میں گڑھ بڑھ تھی بیوی کہہ رہے ہیں کہ ہم مخلص تھے ہم برابر جانے کا نیت رکھتے تھے لیکن حالات ہماری ایسی ہو گئے اللہ نے فرمایا ہے اگر ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو تیاری کرتے جن سے خوشو کیا تیاری کی اس کے بعد اللہ پاک میں فرمایا اور بعد اصل میں یہ ہے کہ ان کے اندر کے دن کی گڑھ بڑھ کی وجہ سے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ جائے ولیکن اللہ نے ان کی اتھنے کو پسند نہیں فرمایا فَسَبَّتْهُمْ ان کو جماع دیا زمین پر وَقِيلَقْ عُدُو مَحَلْ قَاعِدِينَ اور ان سے کہا کہا کہ بیٹھ جاؤ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بیٹھے رہو یہ کہنا جو ہے نا وہ زبان سے نہیں ہوتا یہ کان میں نہیں سنائیں دیتا وَقِيلَقْ عُدُو سَمْرَا لوگوں کے پاس اعلان نہیں ہوا تھا کہ تم بیٹھ جاؤ اندر سے ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے جو چیز ہوتی ہے وہ حکم اندر سے آتا ہے تو عُدُو مَحَلْ قَاعِدِينَ تم بیٹھے رہ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ وَطَالَ اُتھنے کو پسند نہیں کرتے بعض مرتبہ اس لئے بیٹھے رہ جاتے ہیں اس لئے تو کہہ رہا ہے کہ سمجھا منا کے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اٹھاؤ اور سمجھا منا کے اپنے کو زیادہ سمجھاؤ کہیں ہم نہ بیٹھے رہ جائیں کوئی ظاہری طور پر ایسے مشکل حالات نہیں ہیں بس معمولی سے آزار ہوتے ہیں طبیعت نہیں چل رہی ہے بیٹھ گئے ہمت سے کام لینا ہوگا اللہ کا حکم ہے یہ اس میں سستی معاف نہیں ہے اس میں سستی کرنے سے دنیا میں عذاب آئے گا آخرت میں بھی عذاب آئے گا حکم سمجھ کے کرنا ہے کہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے یہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے حسرت کرنا آپ کے دین کا کام کرنا قرآن پاک میں ہی یہ چیز اللہ کا حق سمجھ کے اللہ کے لبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سمجھ کے اور اللہ کا حکم سمجھ کے ہمیں سفر کرنا ہے اور ہمت سے کام لینا ہے اور محبت کے تخاظوں کو سامنے رکھنا ہے ایسی بھی کیا اللہ تعالیٰ سے اتنی بھی محبت نہیں اللہ کے رسل سے اتنی بھی محبت نہیں امتِ مسلمان کا یہ آن ہے کہ لوگ متد ہو رہے ہیں اور بغیر کلمِ نماز کے مر رہے ہیں اور دن بہ دن بے دینی عام ہوتی جا رہی ہے اور بے دینی کے اسباب پھیل گئے ہیں اور شیطان نے اپنے پیادے اور سوال دونوں فوجے اور لشکت چھوڑ دیئے ہیں انسانوں کے اندر تباہ و برباد کرنے کے لئے ہر آر گھر میں شیطانت پہنچ گئی ہر آر ہاتھ میں شیطانت پہنچ گئی ہے اور اب کوئی جگہ وضائج باقی نہیں ہے کتنوں سے رکنے کی اور بے ایمانی سے اپنے آپ کو رکنے کی ایسے میں میرے دوستوں ہماری اللہ سے محبہ اللہ کے نبی سے محبہ اللہ کی مطلوق پر شفقت اللہ کے عیال پر اللہ کے کمبے پر کوئی شفقت ہی نہیں ہے تو بتاؤں یہ کونسی محبت ہوگی یہ کیسی محبت ہوگی تو اللہ کا حق ہے اللہ کے نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے تقاضہ ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کا تقاضہ ہے اور اپنا دینی فرض ہے میرے دوستوں اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ ہم تواسہ اپنے اوپر جبر کریں اور ہمت سے کام لیں اور مینیج کریں گھر کے حالات کو بی بی بچوں کو کاروبار اور بزنس کو سمجھدار آدمی جب کوئی تقاضہ اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اس تقاضے کے اعتبار سے مینیج کر لیتا ہے بہت تقاضے آتے رہتے ہیں بیٹے بیٹے اچانک تقاضہ کسی کی شادی کا آ جاتا ہے کسی کی موتہ کا آ جاتا ہے کسی کی حقیقے کا آ جاتا ہے کسی کی دعوت بسم اللہ کا آ جاتا ہے کسی کی بیماری کا آ جاتا ہے کسی سردری کا اور اپریشن کا آ جاتا ہے کسی دواخانے میں ایڈمیٹ ہونے کا مسئلہ آ جاتا ہے تقاضے تو بشمار آتے رہتے ہیں کیسا مینیج ہوتا ہے کاروبار کے ساتھ مینیج ہوتا ہے بی بچوں کے ساتھ مینیج ہوتا ہے یہ تقاضہ ہے حضور پانچ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب دین کے لیے سفر کا تقاضہ تمہارے ساتھ میں آئے تو سفر کرنا لیزا سفنفیر تم جب تم سے سفر کا مطالبہ کیا جائے تو تم سفر کرنا اور مطالبہ تقاضے کی بنیاد پر ہے اور تقاضہ ضرورت کو کہتے ہیں اور اس وقت ضرورت پوری امت مسلمہ میں ہر شہر میں ہر ملک میں ہر دہار میں ہر بستی میں ہر گاؤں میں نزدیک بھی ہے اور دور بھی ہے تقاضہ ہی تقاضہ ہے ضرورت ہی ضرورت ہے اس لئے ہم سب کو اللہ کے راستے میں جانے کے ارادے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب تائے کریں ہم جائیں گے اپنے ایمان کو کامل کریں گے مسجد والے ماحول میں خود بھی رہیں گے پکل پکل کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں بٹھائیں گے اور اللہ کے تذکرے مذاکرے کر کے اللہ کے عظمت و بڑائی دل میں بٹھائیں گے آخرت کی زندگی کی فکر آئے گی دنیا کی بے ثباتی دلوں کے اندر آئے گی پاکیزہ ماحول میں آدمی پاکیزہ ہو جاتا ہے گندے ماحول میں آدمی گندہ ہو جاتا ہے اس لئے ہم سب کو اللہ کے راستے میں جانے کی شدید ضرورت ہے ہماری اپنے ضرورت سمجھ کے ہم کو جانا ہے اور پھر امت مسلمہ کی ضرورت ہے اور اللہ کا حکم ہے حکم سمجھ کے اس بات کو کرنا ہے اور ہمارے ایمان کے کمال کا ذریعہ آئیے اپنی ایمان کے کمال کی فکر میں کرنا ہے کریں گے سے انشاءاللہ اللہ پاک مجھے یا آپ کو سب کو احمد کی توفیق عطا فرمائے کوئی ساتھی رہنے جائے سب کو ارادے کرنا ہے سب حضرات سے یہ درخواست ہے کہ چار مہینے کے لئے اپنے نام لکھائیں اللہم لکا الحمد و حمد دائما مع دوامک و لکا الحمد و حمد خالدا مع خلودک سبحان اللہ و بحمده و عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد کلماته اللہم لا نعصی خنان عليک انتک ماء اثنیت على نفسه لا الہ الا اللہ الحلیم والکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اللہ لا الہ الا اللہ هو الحج الخیوب وعنت الوضوح للحج القیوم یا حنان یا منان یا سریع یا حسیب اے اللہ نفضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دیجے دن اور رات کے سارے گناہ معاف فرما دیجے جان اور مال کے لین میں کیے ہوئے سارے گناہ معاف فرما دیجے جاہ اور باہ کے لین میں کیے ہوئے سارے گناہ معاف فرما دیجے مندوں کے حقوق میں جو قطع ہوئے اس کو معاف فرمائیے آپ کے حقوق میں جو کوتا ہوئی اس کو معاف فرما دیجئے اور جو حقوق ہمارے ذمہ واجب ہیں واجب الادا ہے ان کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں آپ معاف کرنے والے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے ہماری مغفرت فرما دیجئے ہمارے والدین کے مغفرت فرما دیجئے اے اللہ فوری امت کو معاف فرما دیجئے اے اللہ فوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے اے اللہ فوری امت مسلمہ سے رنجغم کو دور فرما دیجئے اے اللہ فوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے اے اللہ امت مسلمہ کی خوف کو امن سے بدل دیجئے امت مسلمہ پر ہونے والے مظالم کے سنسلے کو روک دیجئے امت مسلمہ کی بے عزتی کو عزت سے مبدل فرما دیجئے امت مسلمہ کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجئے اے اللہ امت مسلمہ کی حالات کو صحیح فرما دیجئے یہ اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اور اس کو توفیق عطا فرمائی ہے اور جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اے اللہ آپ اس کو برباد فرما دیجئے اے اللہ آپ اس کو ایسا پکڑ لیجئے جسے آپ نے قوم عاد و قوم سمود کو پکڑا ہے اے اللہ پھونی دنیا کے مسلمانوں کے حالات کو صحیح فرما دیجئے اے اللہ بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات کو صحیح فرما دیجئے امت پر رحم فرما دیجئے امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے اے اللہ ان کو صحیح فہم نصیب فرمائیے مراشد امور کا الہام فرمائیے کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے اس کی فہم عطا فرمائیے اے اللہ دعوت کا سلیقہ نصیب فرمائیے دعوت کی حکمت نصیب فرمائیے دعوت کی فہم نصیب فرمائیے اس کی عظمت ہم پر کھول دیجئے اللہ اس کو اپنے مور پر آئے ان تک پہنچانے کی تدبیر و طریقہ ہمیں نصیب فرما دیجئے اللہ دعوت کے لئے ہم سب کے سینوں کو منشرا فرما دیجئے ایمان کے لئے ہم سب کے سینوں کو منشرا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے ناقص ایمانوں کو کامل بنا دیجئے آپ کی معرفت عطا فرما دیجئے آپ کی محبت عطا فرما دیجئے آپ کا خوف عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ کی رضا نصیب فرما دیجئے آپ کے حبیب کی محبت عطا فرما دیجئے ان کے ساتھ سچا عشق بھڑکا دیجئے اے اللہ ان کی محبت میں سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ نصیب فرمائیے اور توفیق عطا فرمائیے اے اللہ ان کے لائف دین کو لے کر ساری دنیا میں پھیلنے کا جذبہ نصیب فرما دیجئے اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو خوبتوں کو جذبات کو محبتوں کو اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائیے اے محلی کریم ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ہمارے ایمان میں کمال نصیب فرمائیے ہماری نمازوں میں خوش و خضون نصیب فرمائیے آبندی نصیب فرمائیے یکسوی نصیب فرمائیے اے اللہ آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے مستحبات کے لئے آیت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے ہمیں علم نصیب فرمائیے دین کا علم وحی کا علم نصیب فرمائیے انجام کا علم نصیب فرمائیے اے مولا کریم ہمیں ذکر کی توفیق نصیب فرمائیے ہمارے اخلاق درود فرما دیجئے اے اللہ ہمارے اخلاق دروس فرما دیجئے مہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہمارا کر دیجئے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہمارا فرما دیجئے اے اللہ رشتداروں اور پڑیسوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے نرمی ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے غصہ ہمارا ختم فرما دیجئے حیث و لالت ہماری ختم فرما دیجئے تمہ ہماری ختم فرما دیجئے اے کریم آقا ہمارے اخلاق درج فرما دیجئے اکرام نصیب فرما دیجئے اخلاص نصیب فرما دیجئے دین کی دعوت کی اے اللہ ہم کو عادی بنا دیجئے دعوت کی محنت پلے کے سارے عالم میں پھلنے والا ہمیں بنا دیجئے اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبل فرمائیے کہنے سننے کو قبل فرمائیے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے اللہ جو ارادے کیے گئے ہیں ان کو پورا فرمائیے اللہ محض آپ کے توفیق سے ارادہ ہوتا ہے اور آپ ہی کی توفیقی سے اس کے بعد خدم اٹھائے جاتے ہیں ہم سب میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے ہم سب کو قبول فرمائیے ہم سب کو حمت عطا فرمائیے حوت عطا فرمائیے وسائل عطا فرمائیے اے کریم آقا قبول فرمالیجے ہم سب کو قبول فرمالیجے اے اللہ ہمارے دنیا کے حالات بھی آپ کے بارگاہ میں پیش ہیں ہماری آخرت کی ضرورتیں بھی آپ کے بارگاہ میں حاضر ہیں اے کریم آقا ہمارے دنیا کے ہر چھوٹی بڑی حاجت پوری فرمائیے ہم آپ کے دربار میں ہیں آپ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ ہم نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیا ہے کسی اور کے سامنے پھیلانے سے بچا لیجئے آپ کے سامنے سر کو جھکایا ہے کسی اور کے سامنے جھکنے سے بچا لیجئے اے اللہ عبادت اور استیانت کرشتہ مہد آپ کے ساتھ میں رکھنے والا ہمیں بنا دیجئے ہمارے قرضوں کو ادا فرمائیے ہمارے جنساتیوں نے قرضوں کے ادا کرنے کی دعا کی درخواست کیے اپنے فضل سے یا اللہ اس پورے مجمع کی برکت سے ان کے قرضوں کے ادائیگی کی صورت پیدا فرما دیجئے سب اقدوش فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کی روزیوں میں برکت ادا فرمائیے ہم سب کو صحت اور آفیت ادا فرمائیے اللہ ہمارے دل آپس میں جھوڑ دیجئے ہمیں وحدت فکر اور اجتماعیت نصیب فرمائیے دلوں کی اجتماعیت نصیب فرمائیے اطاعت ہمیں نصیب فرمائیے جمعہ داروں کے ساتھ جلو کر چلنے والا ہمیں بنا دیجئے سمعطاعت کے ساتھ جلو کر چلنے والا ہمیں بنا دیجئے اجتماعیت کے ساتھ چلنے والا ہمیں بنا دیجئے کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے ہر قسم کے شروع و فتن سے محفوظ فرمائیے سحر اور شرارتوں سے حفاظت فرمائیے آصف کے اثرات سے حفاظت فرمائیے اللہ نظر بد لگنے سے ہم کو ہمارے بچوں کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے کاروبار کو اللہ ہمارے دھروں کو نظر لگنے سے حفاظت فرمائیے اے مولا کریم بدخواہوں کی بدخواہی سے اور حاصلین کے حسد سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے ہم مانگتے ہیں